بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹینتھ کلاس کی مید ہے ہمارے پاس سائنس گروپ کی ایکسرسائز 1.1 ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم چھوٹا سا ایک جو ہے نا ٹیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بیسکس کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے ایکس پلس ایکس یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹو ایکس ٹھیک ہے تو ٹو ایکس کیسے بنا دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں دیکھا کہ ان دونوں میں کامن کیا چیز ہے تو وہ ان دونوں میں ہے ایکس ٹھیک ہے تو ایکس کو ہم جب کامن لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ون بچ جائے گا ٹھیک ہے ایکس چونکہ کامن آ گیا پھر پلس ادھر آ جائے گا اور ایکس اس میں سے بھی کامن ہے تو ایکس کے ساتھ کیا بنا ون پلس ون ایکس اور یہ ون پلس ون ٹو ہو گئے ٹھیک ہے ایکس ایسٹ آیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا ٹو ایکس ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کوئی بھی ویلیو ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جیسا کہ یہ ادھر آپ کو لاکھ ہے ایک لاکھ لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ زیرو ڈال دیں اس کی پاور زیرو ہو جائے تو وہ کیا ویلیو ہوگی تو اس کی ویلیو ہو جاتی ہے ون ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہے ایکس کی پاور زیرو ہے تو وہ اس ایکول ٹو ون ہے ایکس مینز کوئی بھی یہاں پہ ون ٹو تھری آپ سب سے بڑی رقم لکھتے ہیں کوئی بھی رقم لکھتے ہیں اس کے اوپر زیرو ڈال دیں یعنی اس کی پاور زیرو ہو جائے تو وہ ون ہوتی ہے آگے ہے ایکس ملٹیپلائی بھائی ایکس ٹھیک ہے تو یہ ایکس سکیر ہوتا ہے ایکس سکیر کیسے ہوتا ہے جب بھی دو ویریابلز جو ہیں ان کو ویریابلز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب بھی ملٹیپلائی ہوں گے تو ان کی پاورز آپس میں ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر اس کی پاور شہ نہیں کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی پاور ون ہے ٹھیک ہے پاور ون کو ہم شہ نہیں کرتے ایکس سکیر ہم لے لیں گے اور دونوں پاورز کو ایڈ کر دیں گے x پلس x is equal to x 20 x plus x means loss توasta 1 plus 1 is equal to 2 تو x سکیر یہ x سکیر آپ کے پاس آ گیا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے 8 زیادہں ٹھیک ہے 8 کو اسکیراں زیادہ 님مائے پاس کیا آنسر آئے گا ٹو انڈروٹ ٹو ٹھیک ہے تو یہ ٹو انڈروٹ ٹو ہم نے کیوں لکھا اور کیسے آیا یہ یہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم آپ کے کوئیسن کو بہت سے سال ہوں گے جس میں ایٹ آئے گا جب ہی انڈروٹ تو اس کے آگے اس طرح آنسر لکھ دیں گے اس کی جگہ تو وہ بتایا نہیں جاتا تو میں آپ کو بتا رہوں کہ ایٹ کو آپ اس طرح لکھیں ٹھیک ہے اس پہ ٹو کا سب سے چھوٹا ٹیبل لے کے جائیں ٹھیک ہے ٹو کا ٹو ٹائمز ایٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ٹو کا ٹیبل چلا جائے گا ٹو 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 ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس تین ٹو آگئے ہیں تو ان میں سے آپ کے جو دو ہیں یعنی ایک پیر اس میں سے آپ ایک باہر لے جاتے ہیں اور ایک انڈروٹ کے اندر رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا کیوں کہ پیر نہیں بنا ٹھیک ہے ایک سنگل تھا اس وجہ سے وہ انڈروٹ کے اندر ہی رہا یہ دیکھیں آپ جو پیر تھا اس کے ٹو 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 لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو زیرو بائی ون جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیرو ہی ہوتا ہے زیرو کو ڈیوائیڈ کریں کسی بھی چیز سے تو وہ زیرو رہے گا لیکن مان بائی زیرو کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ سوچیں اس پر ٹھیک ہے تو اس کا انصر جو ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا ذہن ٹھوڑھائیں ٹھیک ہے اس کا انصر ہے جی انفنٹی ٹھیک ہے ایسی ویلیو جو بہت بڑی ہو عام لکھنا سکیں ٹھیک ہے اتنی دور انفنٹی پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ اس کا انصر ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی question 1 part 1 ٹھیک ہے exercise 1.1 کا question 1 اس کا part 1 ٹھیک ہے ہم اس میں quadratic equations کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو quadratic equation کو آپ second degree equation بھی کہتے ہیں اس کی جو definition ہے وہ یہ an equation of the second degree ٹھیک ہے second degree کی کوئی بھی equation یعنی جس equation میں x کی power یا variable کی power two ہوگی اس کو ہم second degree question second degree means power two ٹھیک ہے is called quadratic equation ٹھیک ہے اب یہ اس کی general form آگئی ہے ٹھیک ہے an equation of the form کون سی form میں ہوگی ax square plus b x plus c is equal to zero تو a اس میں a b اور c جو ہیں یہ constants ہوتے ہیں constant means one two three minus one two three ان میں سے کوئی بھی values آ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو x square جو ہے اور x اس میں variables ہیں ٹھیک ہے variables mean اس کی value change ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوئی بھی آپ کے پاس equation آئے گی نا یہاں پہ ٹھیک ہے ax square plus b x plus c is equal to zero تو وہ ہم اس کو کہیں گے یہ quadratic equation ہے ٹھیک ہے یہ اس کی standard form یا general form ہے ٹھیک ہے standard اور general form آفا quadratic equation اب ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے pure quadratic equation کونسی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بھی یہ والا b والے part zero ہو جائے یعنی آپ کے پاس اس طرح ایک آنسر آ جائے تو اس کو ہم pure quadratic equation کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ part کسی بھی طریقے سے zero ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں pure quadratic equation quadratic equation in which b is equal to zero is called pure quadratic equation consider ax square plus b x plus c is equal to zero یہ وہی ہم نے equation لی ہے general form ٹھیک ہے now if b is equal to zero اگر ہم put کرتے ہیں b کو zero then it will be ax square plus c is equal to zero ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ دیکھیں ہم نے ax square plus b x plus c لیا تھا یہ والا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا zero b کو zero put کر دیا اس b کو zero put کیا تو zero کسی بھی چیزیں ملٹیپلائی ہوتا ہے تو اس کو zero کر دیتے ہیں end پہ مربس کیا ہے ax square plus c is equal to zero یہ مربس اس کی pure quadratic form ٹھیک ہے pure quadratic equation ہے یہ مربس ٹھیک ہے ہم آتے ہیں question solve کرنے کی طرف write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equation وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو questions دے رہے ہیں ان کو آپ standard form میں لکھیں ٹھیک ہے وہ standard form اس کی وہی ہے ax square plus b x plus c end point out اور آپ ہمیں بتائیں یا ظاہر کریں pure quadratic equation اگر کوئی بھی ملک کے equation pure بن جاتی ہے اس میں b x جو ہے وہ zero ہو جاتا ہے اس کا second part تو وہاں ان کو indicate کریں گے لکھیں گے کہ یہ pure quadratic equation ہے ٹھیک ہے question number 1 کا part 1 ہے x plus 7 into x minus 3 is equal to minus 7 ٹھیک ہے تو x plus 7 اور x minus 3 یہ جو آپس میں یہ multiply ہو رہے ہیں اور یہ دونوں equal ہیں minus 7 کے ہم اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا یہ x جو ہے اس سب کے ساتھ multiply کریں گے plus 7 کو اس سب کے ساتھ multiply کریں گے ان سب کو equal کر دیں گے minus 7 ٹھیک ہے تو x کو ملٹیپلائی کریں گے x minus 7 3 کے ساتھ ٹھیک ہے x minus 3 کے ساتھ پھر plus 7 ٹھیک ہے اور x minus 3 کے ساتھ اس کو ہم multiply کر دیں گے is equal to minus 7 اب ہم ان کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے x کو multiply کرتے جائیں گے اس کے ساتھ پھر 7 کو ان دونوں کے ساتھ ٹھیک ہے x کو x کے ساتھ multiply کیا شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو اس کی جب بھی multiplication ہوتی ہے variables کی تو ان کی power z ہوتی ہیں ہم نے ان کی power z کال نہیں ہے ان کی one one power ہے ٹھیک ہے جس پہ کوئی power نہیں ہوتی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ one نفتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو x square آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کو hint میں آپ کو solve کر رہے ہیں یہ آپ نے لکھنا نہیں ہے کہیں پہ بھی یہ آپ کے مطلب کے آپ کو خیالی طور پر دماغ میں آپ اس کو رکھ لیں اپنے ٹھیک ہے کہ یہ کس طرح solve ہوا ہے تو x square ہو گیا ٹھیک ہے minus اب یہ minus اور یہ x کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے تو یہ plus کہ ہے ٹھیک ہے plus اور minus آپ اس میں multiply ہوتے ہیں minus ہوتے ہیں یہ آپ کو سارے لکھے ہیں plus اور plus جب بھی multiply ہوتے ہیں تو plus ہوتا ہے minus اور plus جب multiply ہوتے ہیں تو minus ہوتا ہے plus اور minus جب بھی multiply ہوتے ہیں تو minus یہ ہمارا case ہے ٹھیک ہے یہاں پہ plus ہے اور یہ در minus ہے تو ہمارے پاس یہ minus اس وجہ سے آیا تو minus minus جب بھی multiply ہوتے ہیں تو plus ہوتا ہے یعنی ایک جیسے sign جب بھی multiply ہوتے ہیں تو plus ہوتا ہے دیکھیں plus اور plus اور minus اور minus جب بھی ایک جیسے multiply ہوئے تو plus ہے otherwise minus آ گیا ٹھیک ہے اب ہم آگے multiply کرتے ہیں یہ 3 3 کیسے ملٹیپلائی ہوتا ہے جو x ہوتا ہے اس کے ساتھ 1 ہوتا ہے 3103 کی ہو جاتے ہیں x اس کے ساتھ آجاتا ہے یہ ادھر بھی آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے 3103 اور x اس کے ساتھ پلس اور مائنس ہو گئی ٹھیک ہے تو 3x ہم نے لکھ دیا اب پلس یہ اوپر والا آگیا ٹھیک ہے اب 7x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو کیا ہوگا کہ 7 اور x کے ساتھ یہاں پر 1 ہوتا ہے اس کا کوفیشنٹ جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے تو 7107 اور x اس کے ساتھ آجائے گا ٹھیک ہے اب آگے سے یہ دیکھیں پلس اور یہ ادھر مائنس وہ ہی آپ کے پاس بند گیا دوبارہ ٹھیک ہے پلس اور ملٹیپلائی ہوگے مائنس ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ کیس آپ کو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو 73021 ٹھیک ہے ٹھیک ہے 21 آگیا is equal to minus 7 اوپر سے آگیا ٹھیک ہے اب ہم ان کو solve کریں گے ٹھیک ہے x2 کے مرپاس ایک کی ویلیو ہم نے لکھ دی پہلے x2 دیکھی ٹھیک ہے سب سے بڑی پاور یہاں پہ x2 ہے پھر x1 والے دیکھتے ہیں یہ دو ہمارے بس 1 نے ٹھیک ہے ان کو ہم solve کریں گے ٹھیک ہے اب x ہم لے لیتے ہیں تو ان کی کیا ویلیو آئی سات میں سے 3 نکالیں گے تو آگ کے پاس چار بچیں گے پلس کے ٹھیک ہے کیونکہ پلس جو ہے 7 کا زیادہ ہے تو یہ x اس کے ساتھ آجائے گا یہ کیسے ہوا minus 3x ہم نے لیا plus 7 لیا ان دونوں میں x کامل تھا تو minus 3 plus 7 آگے تو 7 میں سے 3 نکالیں گے تو آگ کے پاس 4 آجائیں گے تو 4x اس کے ساتھ آجائیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنے mind بنایا ہوا ہے کہ اس کو کیسے solve کرتے ہیں وہ یہ 7 سے ہم لے لیتے ہیں plus کے 3 تو اس کے minus 3 اور plus جو ہم نے یہاں سے لیے تھے وہ آپ اس میں 0 ہو جائیں گے تو 7 کے باقی جو پلس 3 جو ہم نے نکال لیے تھے اس کے بعد اس میں جو ہیں plus کے 4 بجگے تھے جو ہم نے یہاں پہ لکھے یہ اس طرح کا آپ اپنے ذہن میں بنا لیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہوگا آگے سے ہم minus 21 is equal to minus 7 ہم نے لکھ لیا اب ہم solve کریں گے ان کو تو minus 7 ادھر تھا ہم نے equal کی دوسری سائٹ پہ اس کو لے کے آئے تو plus ہو گیا جو بھی sign ادھر ہوتا ہے وہ opposite ہو جاتا ہے یعنی اس کا alert ہو جاتا ہے تو minus تھا تو plus ہو گیا اگر plus ہوتا تو minus ہو جاتا is equal to 0 ادھر کچھ بھی نہیں رہا تو ہم نے equal to 0 کر دیا اب 7 ہے اور minus 21 ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے minus 7 لیں ٹھیک ہے اور ادھر سے plus 7 یہ آپس میں minus 7 اور plus 7 0 ہو جائیں گے اس میں سے ہم نے minus کے 7 لے لیے تھے تو باقی minus 14 بچ کے تھے وہ ہم نے ادھر لکھ دیا ٹھیک ہے is equal to 0 یہ میں نے اگزمپل اس میں سمجھائی ہے کہ 3 minus 2 3 minus 5 جب بھی ہوگا تو equal to minus 2 ہوگا وہ کیسے ہوگا کہ 3 کے ہم plus کے 3 لے لیں گے ٹھیک ہے minus سے ہم 3 minus کے لے لیں گے اور باچ کی جو ہمارے پاس بچیں گے یہ آپس میں 0 ہو جائیں گے باقی ہمارے پاس minus 2 بچ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس minus 14 آگیا یہ آپ کے پاس اب آپ دیکھیں کہ ax square ٹھیک ہے ادھر آپ a لگائیں تو a کی value کیا ہے 1 ہے یہاں پر ٹھیک ہے ax square ہو گیا plus bx b کی value یہاں پر 4 ہے ٹھیک ہے اور x ہے minus c جنہیں plus c ہے ٹھیک ہے لیکن c کی value جو ہے minus 14 ہے ٹھیک ہے تو ہم by definition کہتے ہیں کہ یہ quadratic vision ہے pure quadratic نہیں ہے کیونکہ یہاں پر b کی value 0 نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اگلا پار دیکھتے ہیں اسی کا write the following quadratic chain the standard form end point or pure quadratic وہی ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ standard form میں ہے ٹھیک ہے اس میں standard form میں لائیں گے تو پتہ چلے کہ pure quadratic equation ہے ھیک ہے question number one part two x square plus 4 divided by 3 minus x by 7 is equal to 1 ٹھیک ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو solve کرنے کے ہم LCM لیں گے LCM اس کا کیا تائے 7 سب سے پہلے چھوٹا table لے جائیں یہاں پہ 3 پہ صرف 3 کا table جاتا 3 1 3 ہو گئے 7 کو آپ as it is لیں کیونکہ 3 table 7 پہ نہیں جاتا ٹھیک ہے تو ہم نے لکھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس 3 cut کو دیکھتے ہیں کہ اس 21 پہ یہ 3 اس 21 پہ کتنی ٹائمز جاتا ہے تو وہ جاتا ہے 7 ٹائمز ٹھیک ہے 3 7 21 تو اس 7 کو ہم اوپر والی پوری اس value کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اوپر والی ہم نے ساری اس کے ساتھ لگ دی اب ہم دیکھیں کہ یہ یہ مائنس یہ پہ آگیا جب بھی مائنس آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پریکٹ لگا لینی کیونکہ جب مائنس یہ پہ آئے گا تو اندر کے ساتھ سارے چینج کر دے گا تو یہ سب سے بیسٹ پریکٹ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد بریکٹ لگا لیں ٹھیک ہے اپنی آسانی کے لئے اور آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا آپ کا question کبھی ساتھ ملٹیپلائی ہوا کیسے ہوا x کے ساتھ ٹھیک ہے 7 1 0 7 ٹھیک ہے 1 ہے ٹھیک ہے بی ڈیفار ٹھیک ہے 7 1 0 7 x کے ساتھ آگیا ٹھیک ہے پلاس ٹھیک ہے اور یہ اس کا پلاس آپ ملٹیپلائی ہوئے تو پلاس ہوگئے یہ آپ کی پاس آپ پریشن روڑ ہے ٹھیک ہے تو 7 4 0 28 ٹھیک ہے یہ اگلا ملٹیپلائی کیا تو 28 اب ادھر ہمارے پاس تھا مائنس تو اندر پلاس ہے ادھر بھی پلاس یہ پلاس ملٹیپلائی ہوگی پلاس ہوگی تو وہ پلاس پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا تو مائنس ہوگیا ٹھیک ہے پلاس اور مائنس اور پلاس جب مائنس ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لکھیں کہ 3x ٹھیک ہے 3 1s 3 ٹھیک ہے اور x اس کے ساتھ آجائے ٹھیک ہے یہ آپ کو انڈیگیٹ بھی کریں is equal to 1 اوپر والا ٹھیک ہے اب ہم اس کو cross ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو نیچے term ہوتی وہ اوپر لے جاتے ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ہوتی ہوتی ادھر چونکہ 1 نہیں ہے نیچے تو اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہوگا اس پہ لیکن 20 1 اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ آپ نے cross ملٹیپلائی کرنا تو یہ ہم نیچے بھی لاز سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ادھر ملٹیپلائی کر کے ادھر بھی لے جا سکتے ہیں یہ ادھر انڈکیٹ کر رہا ہے کہ a d ادھر آپس ملٹیپلائی ہو سکتے بی اور c ادھر اگر آپ کے پاس بی یعنی دوسری سائیڈ پہ تو یہ مائنس کا ہو گیا پلاس کا تھا اس کے لیے مائنس کا ہو گیا ادھر کچھ بھی نہیں بچا تو ہم نے 0 لکھ بی پارٹ 0 نہیں ہے اس لیے کہیں کہ بی کا پارٹ 0 ہم کہتے یہ پیور کوڈر 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 کوئیشن اگلا پارٹ 3 ہے اس کا وہ ہم نے سٹینڈر فارم میں لکھنا ہے اور پھر ہم نے بتانا کہ پیور کوڈر کوئیشن ہے نہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئیس LCM اس کا تو پھر ان کو solve کر لیتے ٹھیک ہے تو ہم نے دونوں کو ملٹیپلائی کر کے نیچے رکھ لیا اب ہم آگے اس کو solve کرتے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ X پلس 1 اس کو کتنی دوہ ڈیوائیڈ کرتا ہے تو X پلس 1 کو جب اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو X پلس 1 دونوں کٹ جائیں X آپ کے پاس بجے گا یہ X اور اوپر X آپ اس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے یہاں پہ ہم نے دیکھا X پلس 1 اور X یہ LCM تھا اس کو X پلس 1 اس سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ دونوں کینسل ہوگے تو آپ کے پاس X کو X سے ڈیوائیڈ کیا تو X Cancel ہوگے X پلس 1 آگیا اس کو ہم نے ادھر لیا ہے ٹھیک ہے اور X پلس 1 وہاں سے ہم نے ادھر لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں اس کو در لکھ لیں اس کو در لکھ لیں ادھر بھی اس پہلے لکھ سکتے ہیں بعد میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اس کو آپ کوئی فیکٹ نہیں ہوگا لیکن آپ اگلے والے کو بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو بعد میں لکھنا ہے یا اس کو پہلے لکھنا ہے یہ آپ پہ ہے ٹھیک اس equal to 6 وہ بھی ہم question کر لیں جس میں اس کو پہلے لکھ لیں گے یا بعد میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب x plus 1 into x اس نیچے ہی آگیا اب ان سب کو ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو x ملٹیپلائی ہوں گے تو x square ہوگا یہ آپ نے پہلے بھی بتایا اب بھی بتا رہے ہیں ٹھیک تو x square ملٹیپلائی کرتے جائیں ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے x x sr ملٹیپلائی ہوگا پھر x پھر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آگے ہے j plus اور j plus multiply ہوئیں گے تو plus ہو جائیں گے x one x ٹھیک x سے بھی دیکھ لیں کہ یہاں تو کو one سے multiply کیا تو one ہم لکھتے نہیں ہے اور x لکھ کیسے بنا یہ دیکھیں ہم نے x square common لیا تو one plus one رہ گیا کیونکہ یہ دونوں common ہو چکے ہیں is equal to two bنا ٹھیک ہے ساتھ ہم x square لکھ دیا تو یہ ہم لے آئے ٹھیک ہے اسی طرح x والا part solve کریں گے پہلے x 2 کو consider گیا 1 کو consider ادھر ایکس کی power کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 1 ہے تو یہ 2 x بنے گا ٹھیک ہے x پلس x ایکس کامل لیا 1 پلس 1 ہوا تو 2 بن گیا 2 x ہو گیا آگے آپ کے پاس 1 آجائے is equal to 6 اب cross multiply ہوگا ٹھیک ہے cross multiply میں کیا ہوگا کہ یہ جو نیچے یہ اوپر چلا جگہ that's it ٹھیک ہے اس کے نیچے 1 ہے اس کے ساتھ multiply ہوگا تو کوئی پھیک نہیں پڑا x کے نیچے آپ پہلے multiply بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں جو یہ آپ نیچے سے اوپر لے تو cross multiplication کا یہ آپ ساتھ ہم table بھی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے term اوپر چلے 6 کے نیچے 1 تھا وہ اس کے ساتھ multiply ہوا تو 6 کو ہم اندھر multiply کر دیں گے ٹھیک 6x ہو جائے پلاس 6x ہو جائے ٹھیک یہ ساتھ ساتھ پلاس کا ہے تو 6x 2x ہو گیا یہ 2x یعنی یہ پلاس کا تھا ہم اس کو مائنس کا ہو گیا اس طرح پلاس 6 ہم نے لکھا تو یہ پلاس 2x تھا اس کو ہم لے آئے مائنس 2x کا ہو گیا پلاس 1 تھا آگے مائنس 1 ہو گیا ادھر ہم 0 بچ گیا وہ در ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے تو اب ہم ان کو سال کرتے ٹھیک ہے 6x 2x ٹھیک ہے تو 6 میں سے 2 نکالیں 4 بچیں x کے ساتھ آج گا اسی طرح 6 میں سے 2 نکالیں 4 بچیں x کے ساتھ آگیا ٹھیک ہے چونکہ یہ term is equal to 0 ہے تو یہ term b is equal to 0 ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سیدھا کر لی ہم نے اس کو اب by definition جو ہے x plus b x plus c جو ہے یہ مرپس quadratic equation آگیا ٹھیک ہے اب مرپس آگیا part 4 یہ جو ہم نے پیچھے سال کیا اسی طرح ہے بلکل اس اسی طرح کہ اس کو سال کریں x plus 4 divided by x minus 2 minus x minus 2 divided x plus 4 is equal to 0 اس کو اسی طریقے سے سال کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم اپنی آسانی کے لئے 4 کے نیچے چونکہ 1 ہوتا تو ہم نے اس کو لکھ لیا تاکہ ہمیں LCM لینے میں آسانی لکھ ہم سال کریں اس سارے ٹرم کو x minus 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو x minus 2 x minus 2 cut جائیں گے x بجھ جائے x آپ اوپر لے جائیں گے x plus 4 x multiply کرتے ہیں x x 4 x multiply کر دیا کیسے ہوا سب سے پہلے x 2 لکھا اور یہ پوری term x minus 2 x into x یہاں پہ لکھا پھر اس کو کیا divide کیا اس term سے x minus 2 تھی اسے divide کیا یہ دونوں cancel ہوئے x بجائے x کو ہم ادھر لے آئے اور یہ value آگے پیچھے آپ لکھ سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں x plus 4 یہ اوپر سے آیا اور x اس اسی طرح آگے آگے minus تو ہمیشہ یہ دیکھیں آپ اس کے بعد بریکٹ لگا لیں minus کے بعد ہمیشہ بریکٹ لگائیں تاکہ آپ کے question میں آسانی ہو ٹھیک ہے x minus 2 کو x x ساتھ divide کیا x cancel ہوئے x minus 2 ہمارے پاس یہ والا آگیا ٹھیک ہے ادھر ہم نے لکھ دیا x minus 2 اوپر سے بھی آگیا ٹھیک ہے اس کو 4 جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے آگیا یہاں پہ اور یہ جو term تھی ہمارا answer وہ ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم ان کو آپس ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے is equal to zero ہے تو یہ نیچے آپ کے پاس LCM آیا ٹھیک ہے x x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو x scale ہوگیا یہ کیسے ہوا یہ آپ کو شو کر رہے ہم ٹھیک ہے پلاس 4x آ جائے گا ٹھیک ہے 4 کیسے ملٹیپلائی ہوگا کہ 1 4 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا 4 x اس کے ساتھ آگیا ٹھیک ہے اب یہ آگے minus ہے تو minus کے بعد آپ نے bracket لگانی ہے ٹھیک ہے پھر bracket لگا لگا پھر ہم minus 2 کو ملٹیپلائی کریں گے ان سارے کے ساتھ تو minus 2 یہ minus تھا اور plus ملٹیپلائی ہوگئے تو minus ہوگئے ٹھیک ہے 2 1 2 x بن جائے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر minus اور minus plus ہوگئے ٹھیک ہے یہ minus اور minus plus ہوگے اور 2 2 2 0 4 ہوگئے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا کیسے کیا کہ 4 اور x دونوں ملٹیپلائی ہوں گے یعنی اس x کے ساتھ ٹھیک ہے تو 4 1 0 4 پھر 4 اس کے ساتھ بھی 1 ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے لکھ دیا اور x اور x کو ملٹیپلائی کیا تو x ہوگئے یہ اس لئے ہم نے لکھا پھر پلاس اور منس ملٹیپلائی ہوں گے تو کیا ہوگا منس ہو جائے گا یہ آپ پہ بھی شوک کیا ہے ٹھیک ہے کہ 2 x تھے ہمارے پاس ان کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو پلاس اور منس آپ میں منس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے اس 4 پھر منس 2 تھا منس 2 منس 2 کتنے 4 ہوتے ہیں یہ اوپر آپ کو پتہ لگے گا ٹھیک ہے x آپ لیں گے تو منس 2 منس 2 ہو جائیں گے منس 4 ہو جائے گا x آپ کے ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے یہ لکھ دیا باقی ساری ٹائمز ہوئی ہیں equal to 0 اب ہم ان کو سال کریں گے یہ جو منس تھی اس نے سب کے سائن چینز کرنا یہ میں کہا رہا تھا آپ جب ریکٹ لگائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی دیکھیں x ساری جو ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ پلس کا x تھا یہ منس کا تھا یہ آپ میں 0 ہوگئے ٹھیک ہے یہ یہ پہ 4x تھا ٹھیک ہے اور کوئی x نہیں آپ کے پاس 4x آپ نے یہ پہ لکھ دیا ٹھیک ہے اس طرح پلس 4x پلس 4x 8x ہوگے ٹھیک ہے تو منس 8x یہ آپ میں ختم ہوگئے تو منس 4 ہمارے پاس بغیر x کے بچا ہوا ہم نے یہ پہ لکھتی ہے 0 اب یہ نیچے والی term multiply ہوگے اوپر چلے گی 0 کے ساتھ 0 کے ساتھ کوئی چیز multiply کریں تو 0 ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سے ڈیوائیڈ کیا نہ بھی کریں تو یہ تک آپ کھان ست ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہو رہا ہے ساری term کو 4 سے ڈیوائیڈ کیا 4 4 cancels ہوگئے 4 4 cancels ہوگئے 0 by 4 ہوگیا یہ 0 ہوگیا 1 by 1 ہوگا تو 1 ہوگا یہاں پہ 1 آجائے گا تو x آجائے x minus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس bx 0 ہوگئی ہے ٹھیک ہے x واری term آپ پاس 0 ہوگئی ہے وہ ہماری پیور quadratic equation کی condition دی وہ یہاں پہ satisfy اور یہ یہ پیور quadratic equation ہے آج آج پیور quadratic equation ٹھیک ہے اب question number اس کا part number 6 ہے question number 1 2x square plus 8x plus 7 divided by x square plus 5x plus 6 is equal to 25 by 12 ٹھیک ہے اب ہم اس کو solve کرنے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے سولوشن سولوشن ٹھیک ہے 2x square ہم نے ساری رکھ میں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ cross multiplication ہوگی ٹھیک ہے یہ 12 اس پوری term کے ساتھ multiply کر دیں گے 25 کو اس term یہ اوپر جائے 25 کے ساتھ یہ ساری multiply ہو جائے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا cross multiply کیا 12 اوپر لے اس ساری کے ساتھ multiply کرنے کے لئے 25 ہم اس term کے ساتھ multiply کریں کیونکہ یہ cross میں اوپر جائے گی 12 کو آپ یہاں پہ multiply کریں 25 کو ادھر multiply 12 کو multiply گئی 12 2 24 x square سے ساتھ آگیا plus اور یہ plus ہو گیا ٹھیک ہے 8 ٹائمز ادھر جو 1 تھا اس کے ساتھ multiply ہوا 25 ہو گیا x آگیا پھر 25 کو 5 سے multiply کریں تو 125 آگیا x آگیا پھر plus plus ہی ہوتی 25 کو 6 ٹائم کریں 150 آگیا اب انکو صرف آپ نے دیکھنا ہے x کو ایک کٹھا کا لیا ٹھیک 25 تھا 24 تھا چھوٹا تھا ہم ادھر لے آگے اس کو ٹھیک ہے 25 x square minus 24 x square یہ minus ہو گیا کیونکہ plus کا تھا ادھر آگے minus ہو گیا اس طرح آپ پاس 125 یہاں پہ x تھا تو ادھر سے minus 96 کو لے آگیا یعنی plus 96 تھا جو آگے minus 96 ہو گیا ٹھیک پلس پلس اس میں سے 84 نکالیں گے تو آپ کے پاس 66 آگے گا اب یہ ٹرم equal to 0 ہے تو ہم 0 کو equal اس سائٹ پہ